آج تک ان کا نام وسیم رجوی تھا آج کے بعد ان کا نام جیتیندر نارائن سنگھ تیاغی ہوگا اور تیاغی اس نے نہیں کہ کسی بیشیت برادری سے وسیم بھائی کو کوئی لگاؤ ہے اب سے جیتیندر بھائی کو کوئی لگاؤ ہے اصل میں جو ہندو بنتا ہے مسلمان اسے مولانا اور معلومی برگلاتے ہیں کہ تمہیں بھائی اجت نہیں ملے گی سممان نہیں ملے گا کیونکہ تم کسی جاتی میں نہیں ہوگے تو کیونکہ اسی لیے میں نے تیاغی سماج کے سب لوگوں کو یہاں بولایا ہمارے اتیقجی ہیں اور بھی سارے تیاغی سماج کے لوگ ہیں انہوں نے سرو سممتی سے یہ کہا کہ وسیم بھائی اس کے بعد ہمارے ہوں گے ہمارا سماج وسیم بھائی کا ہمیسہ سواگت کرے گا سبکار کرے گا میرے پتا کے تین بیٹے دو بیٹے تھے ایک نے سنجیاس لے لیا کیونکہ ایک بیٹا رہ گیا تھا آج کے بعد میرے پتا کے دو بارہ سے دو بیٹے ہوں گے جیتیندر ناراین سنگھ تیاغی جی اس تیاغی سماج میں میرے پتا کے بیٹے کے روپ میں پہچا لے جائے گے سناتر نرم کی سب سے بڑی بات ہے کہ سناتر نرم باداؤں میں نہیں بانتا وسیم بھائی کو کیون ایک پر تین ہم نے ہلگیل کسی باتیں رکھی ہیں ایک تو کبھی بھی وسیم بھائی گومان سے نہیں کھائیں گے جیتیندر ناراین سنگھ تیاغی کے روپے یہ کبھی بھی گومان سے نہیں کھا سکتے ایک دنیا میں جو ان سے یا ان کے پریوار سے یا ان کے سمودائے سے بیر بھاو نہیں رکھتا یہ اس سے کبھی بیر بھاو نہیں رکھیں گے ٹھیک ہے نا دو اور ایک اوم نمہ سبائی کا جیدہ قدہ جب انہیں سمیں ملے تو اوم نمہ سبائی کا کیونکہ یہ دھرم مہادیو کا دھرم ہے سناتر نرم کے پیتر پروک مہادیو ہیں اوم نمہ سبائی کا جیدہ قدہ یہ جاب کریں گے کمال اتنی باتیں ہیں باقی وسیم بھائی جو مسن چلا رہے ہیں ہم ہر طرح سے وسیم بھائی کے ساتھ ہیں ہم یہ نہیں کہیں گے کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ وسیم بھائی کی کبھی رکھتا کرنے میں سمرت ہوں گے لیکن یدی وسیم بھائی کو کسی نے کچھ رقصان پہنچایا ہم ان کے فنس تک کو سماپ کریں گے